بھائی پوچھ رہے ہیں امام حرم ہنبلی نہیں تو پھر ناف کے نیچے ہاتھ کیوں باندھتے ہیں کیا اہل حدیث ناصبی ہیں نہیں تو آپ یہ کہیے کہ امام حرم ہنفی کیا ہے آپ اگر پوچھ رہے ہیں کہ امام حرم نظیر ناف باندھتے ہیں تو ہنفی ہیں ہنبلی نہیں ہے آپ ہنبلیوں کو یہ نہ کہیے کہ وہ زیر ناف باندھنے کا ان کا مسلک ہے ان کا مسلک ہے سینے کے اوپر یعنی سینے کے نیچے تھوڑا پیٹ پر ملا کر کے یہ ہے اصل مسلک ان کا حضرت تحقیق کیجئے تو آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ امام حرم کو ہم نے دیکھا ناف کے نیچے ہاتھ مات ہیں اس ویسے وہ ہنفی ہیں یہ کہیے آپ تو آپ کا سوال شاید زیادہ لیکن آپ نے کیا اہل حدیث ناصبی ہیں دوسرا سوال دوسرا سوال اچھا دوسری بات ہے کہ اگر امام حرم وہ سنت کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں تو ہمارے لئے خدوا نہیں ہے یہ آپ سوچ لیں اور یہ اللہ کا حکم ہے ہمارے ائمہ کا صحابہ اکرام کا صحابہ ایک دوسرے سے اختلاف واضح طور پر کرتے تھے حضرت ابو بکر سے اختلاف کر کے تھے وہ خلیفت المسلمین تھے حضرت عمر سے یہ سب چیزیں اتنی واضح ہیں کہ اس کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو اپنا طریقہ یہ بنا لے کہ ہم صحیح بات لیں گے جو قرآن حدیث اور صحابہ اکرام اور امہ سے ثابت ہے تو امام حرم اگر غلط پڑھیں قرآن کی آیت بھی غلط پڑھ لیں تو کیا آپ اس کو لے لیں گے نہیں کوئی بھی کام لیکن ان کے یہاں قسامہ یا سستی یا جو کچھ ہوئے لیکن اصل مسئلہ ان کا ہے کہ سینے کے اوپر یا پیٹ کے اوپر ہونا چاہیے ایک روایت میں آپ کے نیچے وہ بھی ضعیب آپ دیکھیں امام محمد بن حنبل کے صیرت میں انشاءاللہ تو بہرحال اگر وہ غلط کام کوئی بھی کریں تو اس کے ہم ذمہ دار یا آپ ذمہ دار نہیں ہیں وہ اپنا ذمہ اپنے ذمہ دار ہیں آپ کو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ آپ کو لیں جہاں کہیں بھی ملے بس دھونڑے یہی اگر آپ یہ طریقہ بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ کے ذہن میں کوئی اشکال نہ ہوگا کیا علیہ حدیث ناصبی ہوتے ہیں ناصبی کا معنی کیا آپ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک ہے خوارج اور تشیخ خروج یعنی خوارج ہونا خوارج میں سے یا تشیخ شیعہ بن جانا یا نصبِ عداوت صاحبہ یا علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کرنا تو آپ کہہ سکتے ہیں کیا علیہ حدیث ناصبی ہیں نہیں علیہ حدیثوں کا مسلک جو ہے یا علیہ حدیثوں کا فہم جو ہے کمام مسائل میں وہی ہے جو صحابہ نے آپس میں سمجھا اور ہمارے عیمہ نے یہی کہا کہ ہم صحابہ میں جو اختلاف ہیں ہم اس میں پڑھنا نہیں چاہتے ہیں ہر ایک ہمارے سامنے بارعزت شخصیت کا مالک ہے اور وہ ان کے طرف منصوب بہت سے چیزیں تاریخوں میں مولانا مودودی وارہ کی کتابوں میں جو غیر محقق آدمی یہ چیز دھنے رکھئے کیونکہ آپ لوگ ایسے ماحول میں جی رہے ہیں جہاں یقیناً ہر شخص الٹھی سیدھی باتیں کہا کر کے کامیاب ہو رہا ہے اور وہاں ہر قسم کے لوگ مل جائیں گے اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ ہوں تو اس کے پیشے بھی دوڑنے والے آئیں دنیا میں اس وجہ سے آپ یہ سوچیں کہ صحیح چیز کو حملے تاریخ کی چیزوں میں بہت کچھ شیعہ نے یا دوسرے دشمنوں نے کپہ مناقفید میں بہت سی چیزیں داخل کر دیں اس وجہ سے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا ایک محاضرہ بھی تاریخ کے اندر کہ کوئی بھی تاریخی چیز سیرت نبوی ہو سیرت صحابہ ہو وہ محدثین کے طریقے تحقیر حسنات کا جو طریقہ تحقیق ہے اس پر جانش کر کے اس کی تصحیح یا تضیف ہو اور جو چیز ان سے ثابت ہے کہ انہوں نے کوئی غلطی کی حضرت تو اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا حضرت مائز سے زنا ثابت ہوا لیکن پھر ان سے کوئی روایت بھی ثابت نہیں یہ بھی دیرہ دیکھ کے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ سن کر کے اور سوچ کر کے آپ یہ بات کہنے پر یقین کر لیں گے کہ صحابہ واقعی اللہ تعالی کے ہمارے بہت ہی پاک شخصیت کے مالک تھے کہ حضرت مائز رضی اللہ تعالی کو کوئی کھینچ کر کے پیر رسول کے دربار میں لے کے نہیں آیا لیکن وہ ایک عام صحابی تھے جو کبھی ان کی روایت بھی کتابوں میں نہیں آتی ہے پہچانے بھی نہیں جاتے تھے اگر یہ حادثہ نہ ہوتا شاید جانے بھی آ جاتے تھے تو ان سے یہ چیز صادر ہوں ان کا ایمان اتنا پہاڑ کی طرح بڑھا تھا کہ وہ اپنے کو کھینچ کر کے پیر رسول کے پاس آئے اور کہتے ہیں مجھے پاک کر دیجئے بارہ تو علی حدیث ناصبی نہیں ہو سکتے ہیں اور اگر کوئی اس میں اپنے کو علی حدیث کر رہا ہے اور صحابہ کو برا بھلا کر رہا ہے کسی بھی صحابی کو تو یقین ہے وہ اس کی غلطی ہے اگر وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے ورنہ یہ ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے جو اچھے عقید ہیں ان پر ان کو آجر ملے گا اور اس قسم کی چیزوں پر گناہ ملنے کا خطرہ بہت بڑا ہے